مشہور پاکستانی سابق ادکارہ سنم جنگ نے بھارتی بزنس ٹائکون مکیش شمبانی کی جانب سے ان کے بیٹے آنند تنبانی کی پری ویننگ فیسٹیوٹیز میں شرکت کی دعوت ملنے کا انکشاف کر دیا ریلائنس انڈرسٹریز کے چیئے مین مکیش شمبانی کے سب سے چھوٹے بیٹے آنند تنبانی اور سنتکار وینین مرچن کی بیٹی راگیا مرچن کی شادی سے پہلے منقضہ تقریبات نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی ان تین روزہ لگجری تقریبات میں دنیا بھر سے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو شرکت کرتے دیکھا گیا تاہم پاکستان سے کوئی بھی شخصیت نظر نہیں آئیں سوشل میڈیا پر جہاں پاکستانیوں نے اس معاملے پر میمز بنائے وہی سنم جنگ کی ایک پوچ پر ایک سارف نے ادکارہ سے امبانی کی تقریبات میں شرکت کرنے سے مطالق سوال کر دیا انسٹرگرام سارف نے ادکارہ سے پوچھا کہ کیا موکیشن بانی نے آپ کو اپنے بیٹی کی شادی میں مدو کیا تھا جس پر سنم جنگ نے بڑے سنجید انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں میں بہت مصروف تھی اسی لئے میں نے شاہستگی سے تقریبات میں شرکت کرنے سے معذرت کر لی تھی سنم جنگ کی جانب سے دیا گیا یہ جواب مزار تھا یا حقیقت اس کے حوالے سے تو وہ خود ہی بتا سکتی ہیں دوسری جانب معروف میزبان اور کومیڈین آدھی عدیل امجد نے بھی اپنے انسٹرگرام ہنڈل پر ایک ویڈیو شیئر کی اس ویڈیو میں آدھی عدیل امجد امبانی خاندان سے مخلصانہ طور پر معذرت کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں ویڈیو میں آدھی نے اپنی مصروفیت اور پاکستان سوپر لیگ سے وابستگی کی وجہ سے شادی کی تقریبات میں شرکت نہ کرنے پر افسوس کا اظہار کیا آدھی نے امبانی خاندان سے وعدہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ وہ جولائے میں شادی کے آنے والے فنکشنز میں شرکت کرنے والے پہلے مہمان ہوں گی سوشل میڈیا صارفین آدھی عدیل امجد کی اس ویڈیو پر ہسنے والا ایموجی کسرت سے استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں